حالا دوستو میرا نام مان سنگھ اور آپ میرا یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں اہم کے بلو تو دوستو آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ کی سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آپ کا پریوار بلکل ٹھیک ٹھیک ہوگا دوستو ہر باری کی طرح آج میں اپنے چینل پر ایک نئے دیش کی ویڈیو لے کے آئے ہوں آپ کے سامنے اس دیش میں آپ کیسے جا سکتے ہیں اس دیش کی کرانسی کون کون سی ہے کون کون سی دھرم کے لوگ رہتے ہیں جوگ سیکٹر کیا کیا ہے انڈیمال جوگ کون کون سی ہے کون کون سی ویجے پر ہم اس کلٹری میں جا سکتے ہیں تو دوستو بنے رہی ہیں میرے چینل کے ساتھ چینل کو سسکرائب جرور کر دیں بیل آئیکون کے بٹن کو جنور پریس کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ باکس میں جرور یہ لکھا کریں کہ آپ کو نیکسٹ کس دیش کی ویڈیو چاہیے اگر جس دیش کی آپ ویڈیو چاہتے ہیں پہلے میرے چینل کو جرور دیکھ لیں کہ اس دیش کی ویڈیو تو نہیں ہے اگر نہیں ہے تو آپ جرور کمنٹ باکس میں لکھیں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اس دیش کی ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے رکھوں دوستو جس دیش کی میں بات کر رہا ہوں اس دیش کا نام ہے کسوو آپ نے یہ نام پہلی دفعہ سنا ہوگا یا آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا مگر اس پر دھیان نہیں دیا ہوگا یہ بھی ایک دیش ہے جہاں جو ایک ٹورس پلیس اور ایک ورکنگ کنٹری ہے بہت اچھی کنٹری ہے ورلڈ کی بہت بڑیا کنٹری ہے یہ کافی ٹورس یہاں پر گھومنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر انڈسٹریز بہت ہیں تو دوستو کسوو کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو ایک بیسک بتاؤں گا تھوڑی سی بیسک آپ لوگوں کے نالوج میں ہونا جروری ہے اگر آپ کے دھیان میں جس دیش کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس دیش کا اگر تھوڑی سی نالوج بیسک نالوج نہیں دھیان میں ہوگی تو آپ اس دیش کے بارے میں نہیں پتا کر پاؤ گا اس دیش میں کیا کیا ہیں کون کون سے لوگ رہتے ہیں یہاں یہ ٹورس پلیس کنٹری ہے ہے کی نہیں ہے دوستو بات کر دیکھیں کسوو کی یہ ایک یورپ کی کنٹری ہے اور کیپیٹل ہے اس کی پریشٹینہ اور آفیسل لینگو جہاں کہ ایلبینیاں اور بھی بھی بھاشائیں بھولی جاتی ہے جسے کہ بوسنیانگرگو ترکیس رومانٹructure ہوں وہ انگلیش تو یہاں پر بھولی جاتی ہے کیونکہ ٹورس پلیس کنٹری ہے یہاں پر ٹورس ہر ایک دیش کے آتے ہیں تو انگلیش یہاں پر بھولی جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ انگلیش نہیں بھولی جاتی کئی دیش ایسے ہیں جہاں پر انگلیش بھی نہیں بھولی جاتی ہے ہم لوگوں کو اس دیش کی بھاشایں سیکھنی پڑتی ہیں اور کئی دیش ایسے ہیں کہ آپ کو جب تک ان کی بھاشا نہیں آئے گی تب تک آپ کو ویجا نہیں دیتے ہیں تو اس چیزوں کا دھیان رکھیں انگلیس تو کمرسلی آپ کو آنے ہی چاہیے کیونکہ یہ ورلڈ کی فیمیس بھاشا ہے اور اگر جس کو انگلیس آتی ہے وہ کسی بھی دیش میں جا کے کام کر سکتا ہے انگلیس کے سوا ہور بھی بھاشا ہیں یہاں پر بولی جاتی ہیں مگر میکسیمم جو ان کی اوفیشل لینگو ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے اور یہاں پر جو فارنل بھاشا انگلیس وہ بھی بولی جاتی ہے یہاں کی جو کرانسی ہے وہ ہے یورو یورو آپ گوگل پر جا کے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یورو کا ریڈ کیا ہے جو اس کی نیر بائی کنٹری ہیں وہ ہے مونٹین گیرو سربیا نورتھ ماسیڈونا اور البینیا تو اس کی جو نیر بائی کنٹری ہوتی ہے میں نیر بائی کنٹری ہر باری بتاتا ہوں آپ لوگوں کیوں بتاتا ہوں کیونکہ اگر آپ اس دیش میں کام کر رہے ہو اگر دوسری کنٹری میں جا کے کام کرنا چاہتے ہو جو اس کی نیر بائی ہے تو وہاں پر بھی آپ جا کے ورک کر سکتے ہو جو اس کے دھرم کے لوگ رہتے ہیں یہاں پر جو اسلامی اور کرسچن اور بھی دھرم کے لوگ کافی رہتے ہیں مگر اسلامی اور کرسچن زیادہ رہتے ہیں یہاں پر فیمس کیا ہے کہ یہ ایک سیکنڈ ینگیسٹ کنٹری ہے ورڈ کی جو کی دو ہزار آٹھ میں انڈپینڈڈ ہوئی تھی اور دوسری ہے لائم سٹون کی گفہ ہیں یہاں پر لائم سٹون ایک بہت ہی فیمس پتھر ہے جس کی گفہ ہیں اس دیش میں ملتی ہیں جس کو دیکھنے کے لئے ٹورسٹ فورن کنٹریوں سے اس دیش میں گھومنے کے لئے آتے ہیں چالیس پرسنٹ کنٹری جنگل سے گھریوی یہ کنٹری ہے اور یہاں پر مسلم لوگ زیادہ رہتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں جاب سیکٹر کسوگو میں جاب سیکٹر کون کون سے ہے جاب سیکٹر ہے مائننگ سیمنٹ کشٹیکشنز ٹیکسائلز پوڈ اینڈ بیوریز ٹوریجم میٹل انڈسٹریز اور بھی چھوٹی موٹی انڈسٹریز ہیں وہاں پر آپ گوگل پر جرور سچ کر کے دیکھیں اگر میں ہر ایک انڈسٹری کے بارے بتاؤں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لنبی ہو جائے گی نہ آپ کا انڈسٹری رہے گا اور پھر جانکاری آدھی اور دھوری رہ جاتی ہے تو اس لئے میں کچھ مین مین آپ لوگوں کو انڈسٹری کے بارے بتا دیا باقی آپ گوگل پر جائیں یا پھر میں آپ کو ڈسکسن بوکس میں لنک دے دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں انڈ ڈیمانڈ جابز کی جو جو میں انڈسٹریز آپ لوگوں کو بتائی ہیں یا آپ نے گوگل پر جا کے ہور بھی انڈسٹریز دیکھی ہیں انڈسٹریز میں ہمیشہ جاب کھلتی رہتی ہے فورنر ورکروں کے لئے ابھی یہاں کا پروسیس کیا ہے جو اورپ کا پروسیس یہ ہوتا ہے جس کنٹری میں جاب کھلتی ہے فورنر ورکرز کے لئے یا الگ ورکرز نہیں ان کی اپنے خود کے ورکروں کے لئے ایک کوٹا ہوتا ہے فورنر ورکر کا سب سے پہلے وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنی کنٹری میں ایک ایورٹائزمنٹ دیں گے پھر وہ تیس دن چالیس دن اور ایورٹائزمنٹ دیتے رہیں گے جب ان کو وہاں پر ان کے شوٹیبل کے انصار ورکر نہیں ملے گا تو پھر وہ یورپ میں ایورٹائزمنٹ دیتے ہیں یورپ میں نہیں ملتا ہے تب یہ فورنر کنٹری کے لئے جاب کو اپن کرتے ہیں جیسے ہی فورنر کنٹری جاب کے لئے اپن کرتے تو ہر ایک دیش کے لوگ ورکر ان کے دیش میں کام کرنے کے لئے اپنے ریجوم سینٹ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کلنہ انڈیا سے جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کلنہ پنجاب حریانہ حماد چلیا ہوسٹیٹ سے ہی جائے گا کیونکہ یہاں پر کام کرنے کے لیے جس ورکر کو شوٹ ایور لگے گا وہ اپنا رجوم جرور سینٹ کرے گا تو جتنے بھی زیادہ کسپیرینس جتنا بھی زیادہ نالجز ورکر کو ہوگی اس کے جو رجوم ہے اس پر لکھا ہوگا اور اس کے رجوم لکھنے کا طریقہ جو ہوگا اس کے حساب سے ہی کمپنی اس سے ٹائی اپ کرتی اس کو جو آفر لیٹر دیتی ہے کیونکہ جو ہر ایک آدمی کو چاہیے ہر پرسن کو یہ چاہیے کہ میں کوئی جو ملے اس لیے آپ اکیلے نہیں ہو بہت سارے ایسی پبلک ہے جو جو کے لیے مارا ماری کر رہی ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک وہاں پر سپیشلسٹ بیٹھے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر جن کو چیزوں کی نالجز ہے وہ وہاں پر بیٹھے ہیں اور وہ اپنا رجوم سینڈ کرتے رہتے ہیں آپ بھی سینڈ کریئے کیا پتہ آپ کا لکھ لکھ جائے اور آپ کو جو وہاں پر مل جائے ابھی بات کرتے ہیں کسوبوں میں آپ کو ویجا کیسے ملتا ہے آپ کیسے کسوبوں میں جا سکتے ہیں سب سے پہلے میں ایک سنیٹیز بتاؤں گا پہلے سب سے نمبر ون پہ آتا ہے ٹراؤلنگ ویجا آپ نے کسوبوں میں جانا ہے تو آپ کو ٹراؤلنگ ویجا لینا ہی پڑے گا پھر آپ کو ملے گا ورک ویجا پھر آپ کو ملے گا ریجسٹرنس پرمیٹ تو یہ تین ویجا چاہیے وہاں پر کام کرنے کے لیے ابھی بات کرتے ہیں کیوں کسوبوں میں ہم کیسے جا سکتے ہیں وہاں پر جوب کیسے دھوڑ سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کسوبوں کے جوب پورٹل کو کھولنا ہے میں ہر کی گوگل پر آپ جائیے وہاں پر لکھئے کسوبوں جوب پورٹل تو آپ کے سامنے بہت ساری بیپ سائیڈیں نکل گئی آ جائیں گے جوب پورٹل کی آپ وہ جوب پورٹل کی بیپ سائیڈیں اوپن کیجئے اس میں ریجسٹر کروائیے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے ٹریڈ کے حساب سے وہاں پر جوب ہے کی نہیں ہے اگر ہے آپ ان کے میل آئی ڈی پر اپنا ریجیوم سینٹ کر دیجئے پھر آپ تھوڑا ویٹ کیجئے پیشن رکھئے آپ کو کچھ ہی دنوں میں اگر جواب آ جاتا ہے تو اس کا آگے کا پروسیس کیا ہے کی وہ آپ سے میل پہ لکھ سکتے ہیں کہ میں فلانا تری کو آپ سے انٹروو کروں گا وہ سکائپ پہ انٹروو کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو سیدھا جوب آف آلیٹر بھیجتے ہیں تو اس کا آگے کا پروسیس کیا ہے آپ نے اپنا جوب آف آلیٹر لینا ہے اس کو یہاں کسوو کی جو امبیسی ہے وہاں پر لے جانا ہے ادھر ڈاکومنٹ کے ساتھ جو آپ کی بیسک ڈاکومنٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتہ لگتا ہے تو کسوو کی جو امبیسی ہے اس کی ویپ شیٹ کھولیں میں لنکس ڈسکیپشنل باکس میں ڈال دوں گا وہ کھولنے کے بعد اس میں لکھا ہوگا کہ آپ نے اگر کسوو میں جانا ہے تو آپ اپنے یہ یہ ڈاکومنٹ لے گئے تو آپ اس کی ایک لشٹ بنا لیجئے لشٹ بنانے کے بعد پھر وہ ڈاکومنٹ تیار کیجئے اور اس کی فائل تیار کیجئے جس کے اندر آپ کا جوب آف لیٹر جو کسوو کی کمپنی کی طرف سے آپ کو ملا ہے وہاں کے امپلائر نے آپ کو بھیجا ہے تو وہ جوب آف لیٹر آپ ساتھ میں لے جانا بہت جروری ہے تب ہی آپ کو ٹرولنگ ویجا ملے گا جیسے ہی آپ کو ٹرولنگ ویجا ملتا ہے آپ یہاں سے فلائی کر کے کسوو جا سکتے ہیں جیسے ہی آپ کسوو پہنچتے ہیں تو جس کمپنی نے آپ کو جوب آف لیٹر بھیجا تھا اسے آپ ٹائی اپ کیجئے ٹائی اپ کرنے کے بعد پھر وہ کمپنی یا وہاں کا امپلائر آپ کی فل ہیلپ کرے گا آپ کے ساتھ جائے گا کسوو کے منشٹری آف لیور ڈپارٹمنٹ میں وہاں پر آپ کے ساتھ جا کر وہ ورکنگ ویجا اور ریجسٹر ویجا اپلائی کرے گا اور جیسے ہی وہ اپلائی کریں گے تو وہاں پر جتنے ڈاکومنٹ انہوں نے بتائے تھے ان کے جو امپلائر اور کمپنی وہ ڈاکومنٹ آپ ہارڈ کوپی میں ساتھ میں لے کے جانے ہیں یہاں سے کوئی ڈاکومنٹ چھوٹنا نہیں چاہیے نہیں تو آپ کو بہت مشکل ہو جائے گی جتنے دن آپ لوگوں کو یہ ورک ویجا اور ریجسٹر پرمٹ نہیں مل جاتا اس دن تک آپ نے اپنے خود جیب سے وہاں پر رہنا ہے کھانا ہے پینا ہے پھر جیسے ہی آپ کو ورکنگ ویجا اور ریجسٹر پرمٹ مل جاتا ہے پھر آپ وہاں پر پھر صبح میں آرام سے کام کر سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کمپنی کو کتنے دن کے لئے یہاں پرسن چاہیے اس نے دن کا ہی آپ کو ویجا ملے گا آگے ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا آپ وہاں پر اچھا کام کیجئے کمپنی کو دکھائیے کہ میں بیشت 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 ورک کر سکتا ہوں کمپنی کو لگا کہ یہ بندہ اچھا کام کر سکتا ہے اس کا رکار بہت اچھا ہے تو وہ آگے آپ کے ویجا کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ میں جروری بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی کنٹری میں آپ جاتے ہو تو وہاں وہاں کے جو قیدے قانون ہیں اس کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا انڈیا کے قیدے قانون یا پاکستان کے قیدے قانون یا بنگلہ دیش کے قانون یا اپنے دیش کے کسی بھی قیدے قانون کے حساب سے وہاں پر کام نہیں کر سکتے آپ کو اس کنٹری کے قیدے قانون کے حساب سے چلنا پڑے گا آپ نے چھوٹی سی گلتی کی نہیں آپ کو پکڑ کے اندر جیل کے اندر ڈال سکتے ہیں پھر آپ کو وہاں پر ریپورٹ کر سکتے ہیں یا آپ کے کنٹری کی منشٹری کو وہ ریپورٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا بندہ یہاں کام کرنے کے لیے آیا تھا اس نے یہ یہ حرکتیں کی ہیں جس کا نتیجہ آپ کو بہت بری طرح بھکتنا پڑ سکتا ہے اس لئے میں آپ لوگوں کو بتاؤ جس کنٹری آپ جوب کر رہے ہیں وہاں پر اچھے بن کریئے اور اچھا بیہیو کریئے لوگوں کے ساتھ وہاں پر اچھا دکھائیئے تاں کہ آپ کو آنے والے سمیہ بھی وہ لوگ ہیلپ کریں آپ کی اور آپ اسی کنٹری میں آپ کو ورک کرتے رہو دوستو یہ میری ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ سوو کے بارے میں کہ آپ وہاں پر کیسے جا سکتے ہیں کیسے ویجا لے سکتے ہیں جوب سیکٹر کیا کیا ہے تو آپ کو کیسے لگی میں کو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا چینل کو سسکرائب ضرور کر دینا بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دینا لائک کر دینا شیئر بھی کر دینا دوستو میری طرف سے آپ لوگوں کو پیار بھری سسری کال جائے ہند دوستو میری طرف سے